اسلام علیکم ناظرین امید ہے بخیر و آفیت ہوں گے انکم ٹیکس ریٹرن فائلنگ کی لاسٹ ریٹس چل رہی ہیں اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جب آپ اپنی ریٹرن فائل کرنے کا سوچیں تو اس سے پہلے آپ کے پاس کون کون سی انفارمیشن یا کون کون سی ڈاکومیٹس آپ کے پاس ایویلیبل ہونے چاہیے سو دائٹ کی ریٹرن فائل کرتے ہوئے آپ کو کہیں پرابلم پیش نہ آئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنے ویلیبل کمنٹس ضرور دیجئے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ آف تو آل تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ جو چیکلس میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس چیکلس کو دیکھتے ہوئے ایڈ دا اینڈ آپ گی ڈی سائیڈ کریں کہ آر یو ریڈی تو اگر اس کا جواب ہے یس تو پھر آپ اپنی لاغن کر لیں اپنے سسٹم میں اور اپنی ریٹرن تیار کرنا شروع کر دیں تو آر یو ریڈی میں یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس تمام ریکوائیڈ ڈاکومنٹس یا انفرمیشن اویلبل ہے جو یہاں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈیپینڈنگ اوپان یور اون سیچویشن ڈاکومنٹس اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جسٹ ایک آئیڈیا آپ کو دینے کے لیے کہ اس طرح کی ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے ریٹرن فائل کرنے سے پہلے فرسٹ اف آل تو اگر آپ سیلریڈ انڈیویجویل ہیں تو آپ کے پاس سیلری سیٹیفیکیٹ ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ کی ٹوٹل سیلری اگر آپ کے آلاؤنسز ہیں اور ٹیکس ویڈ ہیلڈ کیا ہوا ہے اس کے اوپر دیورنگ دی یئر وہ ڈیٹیلز آپ کے پاس ہونے چاہیے سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کی ویل سٹیٹمنٹ کے لیے آپ کے ایسٹس پرچیز ٹین ایسٹس ڈیسپوزڈ ڈیورنگ ڈیئر کتنے ایسٹس خریدے کون سے بیچے اور پھر اس پر کوئی گین ہے یا لاؤس ہے گین یا لاؤس آپ کے ڈیسپوزل کے اوپر تاکہ آپ یہ ڈیٹیرمنٹ کر سکیں کہ آپ کا کپیٹل گین ٹیکس کتنا ہوگا وہ ڈیپینڈنگ اپان کے لیے آپ کی ہولنگ پیریٹ کتنا ہے اس حوالے سے آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیٹیلز آف لائیبلیٹیز آپ کے پاس ہونی چاہیے کوئی پرسنل لونز ہیں بینک لونز ہیں کار لونز ہیں جس طرح کی بھی کوئی لونز ہیں آپ کے پاس اس کی تمام ڈیٹیلز آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ یہ نہ صرف یہ دیکھ سکیں کہ ایز آن تھرٹیس جون لون کا بیرنس کیا تھا بلکہ اگر آپ نے کوئی انٹریسٹ پے کیا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے آ جائے اور اس کے بعد اگر آپ نے کوئی گفٹ کسی کو دی ہیں یا کسی سے لی ہیں تو اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ گفٹ ڈیٹ آپ نے پرپیر کیا تو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ویل سٹیٹمنٹ میں گفٹ گفٹ آپ شیئر کرتے ہیں شو کرتے ہیں دن اگر آپ انڈویل ہیں یا اے او پی ہیں تو یعنی آپ بزنس کر رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس آپ کے ریونیو کی ڈیٹیلز ہونی چاہیے اور اس کی سمری بھی ہونی چاہیے ڈیٹیلز آف ایکسپینسز آپ کے ہیں سیلریز ہیں رینٹ ہیں باقی ڈیٹیلز آپ کے پاس پوری ہونی چاہیے اور ٹیکس ویڈ ہیلڈ آپ کے ریونیو کے اوپر جو ٹیکس ویڈ ہیلڈ ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے اور کس سیکشن کے تحت وہ ٹیکس ویڈ ہیلڈ ہوا ہے then آپ کی detailed income statement یعنی کہ یہی revenues expenses وارا کی details جو ہیں اس کو income statement ہی کہیں گے اور similarly آپ کی balance sheet جس میں آپ کی آپ کے assets liabilities اور آپ کی equity کی detail ہونی چاہیے کیونکہ آپ نے یہ fill in کرنی ہوتی ہے then اس میں بھی ایسا ہے کہ جو assets آپ نے خریدی ہیں یہ disposed ہوئے ہیں اس period میں اگر آپ individual ہیں تو پھر آپ اس کی پوری detail اور اے او پی ہیں تب بھی آپ کے پاس بتاؤنے جائے کہ پچھلے سال کی balance sheet اور اس سال کی balance sheet میں کیا difference ہے کونسے asset plus ہے یا minus ہے یا کونسی liabilities pay off ہو گئی ہیں یا نئی liabilities آ گئی ہیں یا ان کے balances میں کوئی فرق پڑ گیا ہے اور اس کے علاوہ individual کی form میں جو کہ personal expenses بھی دینے ہوتے ہیں تو آپ کے key personal expenses ہیں مثلا آپ کا utility bills جو ہیں وہ کتنے ہیں اگر آپ رینڈ پے کر رہے ہیں تو وہ کے ساتھ تک ہے جو tax آپ نے pay کیا ہے along with the return اور اس سے پہلے اس کی total کتنا ہے بچوں کی school کی fees وغیرہ کیا ہیں اور باقی estimated groceries وغیرہ کی expenses آپ کے کتنے so that کہ آپ دیکھ سکیں کہ آپ کے personal expenses کتنے ہیں باقی رقم آپ کی پھر وہ assets میں آ جائے گی اب یہ تو special cases تھے کہ کس طرح کی cases میں کس کس طرح کا data آپ کو required ہو سکتا ہے چاہے salaried individual ہیں بزنس individual ہے یا اے او پی ہوا رہا ہے ان ساری صورتوں میں آپ کو یہ document ضرور required ہوں گے bank statements in your name اگر آپ person individual ہیں تو پھر آپ کے نام پہ جتنے bank account سے ان ساروں کی statements July 1 سے لے کا June 30 تک پورے سال کی آپ کے پاس ہونی چاہیے اور اگر آپ اے او پی ہیں تو اے او پی کے نام پہ جتنی banks bank accounts ان کی statements آپ کے پاس ہونی چاہیے پھر ان میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ جی bank charges کتنے ہیں وہ اپنے expense میں claim کرنے ہیں اگر pls account ہے تو اس کا profit کتنا تھا اور پروفٹ کے اوپر ٹیکس کتنا ویڈیلڈ ہوا ہے اور یہ bank statement کی پہ جائے bank reconciliation statement ہے ایک reconciliation statement بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ کوئی ایسا transaction جو bank کے پاس ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ کے پاس ہے اور bank کے پاس نہیں ہے تو so that کے آپ کو پتا ہو کہ یہ کیا ہے اور اس کو declare کیسے کرنا ہے یہ basic documents تھی اس کے لئے اگر آپ کا کوئی اور business ہے تو اس حوالے سے اب آپ نے دیکھا کہ جس طرح کا بزنس ہے اس طرح کی آپ کو documents چاہیے ہوگی اسی طرح اگر آپ کی advertising agency ہے تو آپ کی erotisement کی اوپر جو tax with held ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کا commission کتنا ہے اس کی details آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے لئے کوئی اور آپ کا source of income ہے تو accordingly آپ کے پاس یہ ساری information ہونی چاہیے i hope کہ آپ کو ایک idea مل گیا ہوگا کہ آپ کو اپنی text return file کرنے سے پہلے کس طرح کی information چاہیے before we end up آپ کے پاس obviously آپ کا iris portal کا login password اور pin ہونی چاہیے login password ضروری ہے pin اگر آپ بھول گیا ہیں تو pin آپ regenerate بھی کر سکتے ہیں تو this was the brief video on what is required before filing your return i hope کہ یہ video آپ کو beneficial لگی ہوگی حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ نکہ بان